اتر پردیش کے میرٹ میں سڑک پر ادا کی گئی عید کی نماز تو پولیس نے دو سو لوگوں کے خلاف درج کی ایف آئی آر دراصل معاملہ اتر پردیش کے میرٹ کا ہے جہاں عید الفطر کی نماز مسجد کے باہر دلی روڈ سڑک پر ادا کی گئی اور پولیس نے عید کی نماز سڑک پر ادا کرنے کے لیے پہلے ہی منع کر دیا تھا بیریکیٹنگ لگائی گئی تھی رسیاں لگائی گئی تھی بڑی سنکھیا میں پولیس بلکو تینات کیا گیا تھا اس کے باوجود جب مسجد میں جگہ نہیں تھی تو یہ پانچ سے سات منٹ کی تقریباً دس منٹ کی عید کی نماز سڑک پر پڑھی گئی جس کے کارن وہاں کا ماحول پوری طرح سے بگڑتا ہوا نظر آیا اور پولیس نے عام لوگوں کو کھدیڑا اور کھدیڑتے ہوئے وہاں سے ہٹایا نماز وہاں ادا کی گئی اور اس کے بعد پولیس ایکشن موڈ میں نظر آئی اور دو سو لوگوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا سوال یہ ہے کہ پولیس نے منع تو کیا تھا لیکن عید کا تیوہار سال میں ایک بار آتا ہے پولیس پرشاسن بندوبست کرتا ہی ہے اور پولیس پرشاسن کے ذریعے ہر تیوہار میں بندوبست کیا جاتا ہے چاہے وہ ہندووں کا تیوہار ہو سکھوں کا ہو مسلمانوں کا ہو عیسائیوں کا ہو کسی بھی دھرم کے لوگوں کا تیوہار ہو پولیس انتظام کرتی ہے لیکن زیادہ تر جو خبریں آپ سنتے ہیں اس میں ایف آئی آر اتنی بڑی تعداد میں یعنی دو سو لوگوں پر جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے وہ نماز کو لے کر ہوئی ہے کتنی دیر کی نماز؟ محض پانچ سے دس منٹ کی عید کی نماز پانچ سے دس منٹ کے لیے پولیس نے جو بندوبست کیے تھے اگر انہی کے چلتے نماز دس منٹ کے لیے سڑک پر ادا ہو بھی رہی تھی تو ایسا کون سا انرث ہو گیا تھا کہ جس کے کارن دو سو لوگوں پر ایف آئی آر ہو گئی کارن یہ نہیں ہے کارن یہ ہے کہ اس پورے ماملے میں ایک بی جے پی نیتا کی انٹری ہوئی تھی اس بی جے پی نیتا نے سی ایم یوگی عدتی نات سے اتر پردیش پولیس کی شکایت کرنے کی سیدھی دھمکی دی تھی اور کہا تھا کہ میں پولیس کی شکایت کروں گا اور یہ پوچھوں گا سی ایم یوگی عدتی نات جی سے کہ سڑک پر نماز پڑھنے کی انومتی کیسے دی گئی اور کیوں ان لوگوں پر ایف آئی آر درج نہیں ہوئی پہلے اس پورے ماملے میں منع کیا گیا کہ سڑک پر نماز ادا نہیں ہوئی لیکن جب بی جے پی نیتا کے ذریعے دھمکی دی گئی تو پولیس فورن ایکشن موڈ میں آ گئی اور دو سو مسلمانوں کے خلاف ایف آئی آر درج کر ڈالی یہ عید کے دن کی گھٹنا ہے جو میرٹ میں ہوئی ہے میرٹ میں سڑک پر نماز پڑھنے کو لے کر پولیس نے دو سو مسلمانوں کے خلاف ماملہ درج کیا ہے اور ایف آئی آر ان دو سو لوگوں پر پولیس کے ذریعے کی گئی ہے اس بی جے پی نیتا نے کیا کچھ کہا ہے ایک چھوٹا سا بیانم اس کا سناتے ہیں میں تو پردیش کے مکھے ملتری ہوگی دیتنات جی سے کہوں گا کہ جب یہاں لو آئین آرڈر مینٹین ہے تو سڑک پہ نماز جب اوپر سے ہی منا ہے کہ دروی بھی دھارے بھی کارے کرام سڑکوں پہ نہیں ہوگا تو پھر کس طریقے سے نماز یہ آدھا کی جاری ہے میرٹ کا پولیس پرساسن جو ہے کس طریقے کی کارمائی کر رہا ہے جب مقدمے لگنے کی بات پچھلی بار بھی سکتاگی بھئی مقدمہ درج ہوگی جو لوگ سڑک پہ نماز پڑھیں گے تو میں تو کہہ رہا ہوں فیر درج کرو جب ہوگی جب ہم جیسے لوگوں کے پاس پچھلی بار ہم پہ مقدمہ درج کرا گیا میرے پر سویم درج ہوا مقدمہ اگیازمہ اور لوگوں پہ بھی ہوا کیول یہ کہنے پہ کہ ہم نے کیول اتنا کہا گی جدی یہ لوگ سڑک پہ نماز پڑھیں گے تو ہم لوگ بھی سندرکان انمانچاری سے مہا کریں گے ہم نے کیولی تنا کہا ہم نے جا کے پڑھی نہیں دی ان لوگوں نے تو پڑھ دی ہے جب ہم پہ مقدمہ ہو سکتا ہے بھئی آر ان کے کلا ان کے کسٹ بھی کرو اس طریقے سے تو لائن آرڈر کی دھجیا اڑھانے کام میرے کا پولیس پر ساسن کر رہا ہے مکہ منتری جی کو پچھلی بار بھی میں نے ویڈیو پلپت کرائی تھی اور اس بار بھی میں لگنوں جا کے میں ساری ویڈیو پلپت کراؤں گا اور میں مکہ منتری سے پوچھوں گا کیا اسی طریقے کا ساسن جو ہے ہمارا جو جس طریقے کا چل رہا ہے اسی طریقے سے چلتا آئے گا بھویس سے میں بھی ایسی سلک پر نماز ہوتی رہی تو سنا آپ نے یہ وہ بی جے پی نیتا ہے جنہوں نے آپتی درج کرائی اور ویروت کیا سلک پر نماز کا جس کے بعد یہ ایف آئی آر کا پورا کھیل شروع ہوا ورنہ اس سے پہلے کس کارن کی گئی ہے اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس وقت ماحول کیسا ہو گیا اور کیسے وہاں افرا تفری مجھ گئی جب پولیس نے وہاں مسلمانوں کو کھدیڑنا شروع کیا اور وہاں کس طرح سے نماز کے فوراں بعد یا یہ تصویریں نماز سے پہلے کی ہیں اس کی پشٹی نہیں کی جا سکی ہے ابھی تک یہ تصویریں دیکھئے کہ کس طرح کی بھگدڑ ہے وہاں کتنی بڑی سنخیہ میں پولیس فورس تینات ہے دیکھا آپ نے یہ تصویریں صاف درشاتی ہیں کہ وہاں کا اس وقت ماحول کیا ہوگا پیار محبت کا سندیج دینے والا یہ تیوہار جس میں اگر پانچ سے دس منٹ کے لیے کچھ لوگوں نے سڑک کنارے نماز پڑھ بھی لی ہے تو اس پر اتنا بوال کیوں کیا جا رہا ہے یہ سب سے بڑا سوال ہے اور یہ بوال اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ بھارتی ایجنتہ پارٹی کے ہی ایک نیتہ جن کی بائٹ اب ہی میں نے آپ کو سنائی ہے انہوں نے اس کا ویروت کیا ورنہ پولیس پرشاسن پوری طرح سے کوپریٹ کرتا ہوا نظر آتا ہے اور ہر طرح کے تیوہاروں کو شانتی پور طریقے سے سمپن کراتا ہوا نظر آتا ہے شکریہ ہمارے ساتھ اس خبر پر جڑنے کے لیے کومنٹ کا ذریعہ ضرور بتائیں کہ آپ کی اس خبر پر کیا رائے ہیں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اگر ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کریں شکریہ موسیقی 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 میں تو پردیس کے مکہ منتری یوگی عدیتی ناط جی سے کہوں گا کہ جب یہاں لوہ انہ ورڈر مینٹین ہے تو سڑک پہ نواز جب اوپر سے ہی منا ہے کہ دروی بھی دھارے بھی کارکرم سڑکوں پہ نہیں ہوا تو پھر کس طریقے سے جو ہے نواز یہ آدھا کی جاری ہے میرٹ کا پولیس پرساسن جو ہے کس طریقے کی کارمائی کر رہا ہے جب مقدمے لگنے کی بات پچھلی بار بھی جو ہے سکتا گی بھئی مقای فیار درج ہوگی جو لوگ جو ہے سڑک پہ نواز پڑھیں گے جب ہم جیسے لوگوں کے پاس پچھلی بار ہم پہ مقدمہ درج کرا گیا میرے پر سویم درج ہوا مقدمہ اگیازمہ اور لوگوں پہ بھی ہوا کیول یہ کہنے پہ کہ ہم نے کیول اتنا کہا کہ یہ لوگ سڑک پہ نواز پڑھیں گے تو ہم لوگ بھی سندرگان و انمانچاری سے وہاں کریں گے ہم نے کیول اتنا کہا ہم نے جا کے پڑھی نہیں تھی ان لوگوں نے تو پڑھ دی ہے جب ہم پہ مقدمہ ہو سکتا تو فیار ان کے کھلا انگیاں کیسے بھی کرو اس طریقے سے تو لوین اورڈر کی دھچیاں اڑھانے کا پیٹ کا پلیس پر ساسن کر رہا ہے مکہ منٹری جی کو پچھلی بار بھی میں نے ویڈیو اپلپت کرائی تھی اور اس بار بھی میں لگنا ہو جا کے ساری ویڈیو اپلپت کراؤں گا اور میں مانے مکہ منٹری سے پوچھوں گا کیا اسی طریقے کا ساسن جو ہے ہمارا جو جس طریقے کا چل رہا ہے اسی طریقے سے چلتا آئے گا موشی میں بھی ایسی سلکوں میں لما جوتی نہیں ایسا ہے پریشان